بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ ٹھیک تھاک ہوں گے ویورز ہماری آج کی ویڈیو مرہ نسل کی بینس کے بارے میں ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس نسل کی ہسٹری اور ہم بات کریں گے اس نسل کی خوبیوں پہچان اور اس کے دودھ کی پیداوار کے بارے میں معلومات شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے شوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو آج کی ویڈیو میں دی گئی معلومات اچھے سے سمجھ میں آسکے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید ایسی دلچسپ معلومات سے برپور ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو مرہ مرہ نسل کی بینس ہریانہ کے علاقے کا فخر ہے یہ بینس دودھ کی شاندار پیداوار کے لیے جانی جاتی ہے مرہ بینس کا آبائی علاقہ ہریانہ بھارت کے روح تک جند اور حسار ازلا ہیں اور یہ نسل پنجاب ہندوستان کے نابا اور پٹیالا ازلا اور دیلی کے آس پاس بھی پائی جاتی ہے مرہ نسل کو دیلی کنڈی اور کالی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس نے بہت سے ترقی پذیر ممالک جیسے بلگاریا، فلپائن، ملائشیا، ویتنام، برازیل اور سری لنکا میں بینسوں کے حوالے سے ایک اہم مقام حاصل کیا ہے مرہ بینس نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں دودھ پیدا کرنے والی اشی بینس کے طور پر جانی جاتی ہے اس نسل کے بیل بڑے پیمانے پر بینسوں کے اسٹاک کو اپگریڈ کرنے یعنی بہتر بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں حکومت حریانہ بھارت نے مرہ بینسوں کی امپورٹ کو بڑھانے کے لیے کسانوں کے لیے ایک ترگی بھی نقد انعام کا آقاز کیا تھا اب بات کرتے ہیں اس بینس کی پہچان کے بارے میں مرہ کی باڑی بھاری اور پچر شکل کی ہوتی ہے اس کا سر نسبتاً شوٹا ہوتا ہے چہرہ نسبتاً لمبا اور گردن بھی نسبتاً لمبی ہوتی ہے رنگت کی بات کریں تو اس کے جسم کا رنگ جیٹ سیاہ کالا ہوتا ہے اور کبھی کبار چہرے اور ٹانگوں پر سفید نشانات بھی ہو سکتے ہیں دم کی بات کریں تو دم کالی یا سفید سویچ کے ساتھ آٹھ انچ تک کی لمبی ہوتی ہے اس نسل کے سینگ بینسوں کی دوسری نسلوں سے مختلف ہوتے ہیں جو کہ شوٹے تنگ اور پیشے جا کر اوپر مرتے ہوئے اور آخر میں اندر کی طرف مڑے ہوئے ہوتے ہیں اور جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ان کے سینگ قدریں ڈھیلے ہو جاتے ہیں مرہ کی جلد دیگر بینسوں کے مقابلے میں نرم کم بالوں کے ساتھ ہموار ہوتی ہے تھن اشی طرح سے تیار جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے ٹیٹس کی بات کریں تو پچھلے ٹیٹس اگلے ٹیٹس کے لمبے ہوتے ہیں وزن اور سائز کی بات کریں تو نروں کا اوسط جسمانی وزن سات سو پچاس کلو گرام اور مادہ کا اوسط جسمانی وزن شہ سو پچاس کلو گرام تک کا ہوتا ہے نروں کی اونچائی تقریباً شپن انچ اور مادہ کی اونچائی تقریباً باون انچ تک کی ہوتی ہے بات اگر دودھ کی پیداوار کی کریں تو مرہ نسل کی بینس ایک دن میں عام طور پر چودہ کلو گرام سے لے کر پندرہ کلو گرام تک دودھ فراہم کرتی ہے لیکن خاص قسم کی مرہ بینس روزانہ اٹھارہ کلو گرام سے زیادہ دودھ فراہم کرتی ہے حکومت ہند کی طرف سے سجائے گئے آل انڈیا دودھ کی پیداوار کے مقابلے میں ایک چیمپین مرہ بینس سے ایک دن میں ساڑھے اکتس کلو گرام تک دودھ کی آلہ پیداوار ریکارڈ کی گئی ہے اس کے دودھ میں فیٹ لیول یعنی چکنائی کا تناسب سات سے آٹھ فیصد تک کا ہوتا ہے مرہ بینس کا دودھ دینے کا دورانیا دو سو تیس دنوں سے لے کر تین سو دس دنوں تک کا ہوتا ہے مرہ بینس تین سال کی عمر میں پہلا بچہ دینے کے قابل ہو جاتی ہے اور مرہ بینسوں میں حمل کی مدد تین سو دس دن تک کی ہوتی ہے ویورز تو یہ تھی مرہ نسل کے بارے میں دلچسپ معلومات اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں آپ کا سپورٹ کرنا ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے اس لیے ہمیں سپورٹ کرتے رہیں ہم آپ کو نئی نئی دلچسپ نسلوں کی معلومات فراہم کرتے رہیں گے آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ